بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے یہ ذرا دیکھیں آپ کی سکوین پر جو مناظر چل رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب تہل کا مچایا ہے اور یہ امریکہ کی تباہی کے مناظر ہیں ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے میزائل روکنے والے دیفنس سسٹم تھے ان میں ٹاپ کا میزائل سسٹم ہے پیٹریار اب ہوا یہ ہے کہ روس نے ایسے میزائل مارے ہیں جس سے امریکہ کے پیٹریارٹ میزائل سسٹم سارے کے سارے تباہ ہو گئے ہیں اور انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر چاہے وہ سعودی عرب ہو یا جہاں جہاں امریکہ کے پیٹریارٹ میزائل سسٹم لگے ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے ناکارہ ہو گئے ہیں ٹوٹلی سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں کیونکہ اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ امریکہ کے میزائل سسٹم کا توڑ ہوشیوں کے پاس بھی آگیا ہے لیکن یہ روس نے کام کیا ہے اصل میں امریکہ نے اپنے پیٹریارٹ میزائل سسٹم دی ہوئے تھے یکرین کو اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں امریکہ اس سارے زورتحال میں آپ کی بیک پر کھڑا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ روس نے اب ایک ایسا میزائل مارا ہے جس سے امریکہ کی ساری لیئر تباہ ہو گئی ہے یعنی امریکہ کے پاس اب کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں بچا کہ وہ روک سکے ایون کے امریکہ کے اپنے ملک میں اگر روس نے میزائل مار دیا تو امریکہ کا یہ ایر ڈیفینس سسٹم مکمل طور پر فیل ہو جائے گا اس سے ایک بات بڑی زبردست اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ امریکہ کے جتنے ہتھیار ہیں اب وہ ریلائیبل نہیں رہے وہ فیل ہو چکے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ میڈلیز کے اندر جتنی اس کی بیٹریز لگی ہیں وہ سارے کی ساری یہ پیٹریارٹ میزائل سسٹم کی بیٹریز لگی ہیں اب اس کا نقصان کیا امریکہ کو ہونے والا ہے نقصان امریکہ کو یہ ہونے والا ہے کہ اب پہلے امریکہ کے اوپر ریلائی کرتے تھی دنیا اب امریکہ کو کوئی مو لگانے کو تیار نہیں ہوگا اور ایک عجیب بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو بائیڈن اگر اگلا الیکشن نہیں جیتا جو چند مہینے کے بعد ہے تو امریکہ بلکل نیٹو سے نکل جائے گا اور یہ تتر بتر ہونے جاری ہے نیٹو یعنی یہ ایسی صورتحال ہونے جاری ہے کہ آج سے پہلے نہیں دیکھا اب ہوگا کیا روس نے اصل میں اب کام یہ کرنا ہے کہ اپنا یہ جو میزائل ہے یہ ان تمام ممالک کو دینا ہے جن کی امریکہ سے لڑائی ہو جائے یعنی مثال کے طور پر اب جو روس کی بات ہی جاری ہے اے ڈیفنس سسٹم کے لیے وہ افغان طالبان سے بات چیز جاری ہے ان کو انہوں نے اے ڈیفنس سسٹم دینا اور ساتھ روس نے خالی یہ تبا نہیں کیا ہے اے ڈیفنس سسٹم بھی تباہ کرنا پڑا جو انہوں نے اس وقت استعمال کر رہے تھے اب آپ سوچیں ذرا روس کی اس وقت بات ہی جاری ہے میڈلیس کی کنٹری کے اندر خاص طور پر جو افغانستان کے اندر ایران کے پاس سو پہلے اس سری ہنڈر ہے ان کی اصل میں بات ہی جاری ہے ان تمام ممالک سے جو امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو میزائل دیں گے جس سے آپ امریکہ کے میزائل سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا اے ڈیفنس سسٹم بھی دیں گے اب دیکھئے بھارت نے اس فور ہنڈر لیا ہے اور اس فور ہنڈر ایک ایسی کلاس کی پروڈکٹ ہے جو چائنا نے بھی لی ہے بھارت نے بھی لی ہے ترکی نے بھی لے لیا ہے یعنی انہیں پرواہ نہیں کیا ہی بڑی کلاس کی پروڈکٹ ہے اب سب سے بڑا ماملہ یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے تمام ڈیفنس سسٹم فیل ہو گئے ہیں یعنی پیٹریوٹ میزائل سسٹم اس کا کوئی کام نہیں کرتا آپ اس پر اس طرح کا ایک میزائل مارے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تب امریکہ کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ کے سوپر پاور کی گرسی سلامت نہیں رہی یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ اب چاہے وہ شام میں ہو عراق میں ہو یا کسی جگہ پر بھی ہو صرف یہ میزائل روس نے پہنچانا ہے لٹسے اگر امریکہ اب غزہ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے غزہ میں یہ اپنی فوجیں اتارے ہیں یہ وہاں پر پیٹریوٹ میزائل سسٹم بھی لے کر آئیں گے آپ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر یہ شام سے فائر ہوتا ہے اور امریکہ پر جا کر ہٹ کرتا ہے تو امریکہ کا تو کھیل ختم ہو جائے گا یعنی امریکہ کو اب تباہ کرنے کے لیے یہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف روح سے یہ میزائل لینا ہے اور وہ خود ہی ان کو تباہ کر دیں گے پیٹریوٹ میزائل سسٹم امریکہ کا اتنا کامیاب ہے کہ پورے امریکہ کا یعنی جو داروں میں دار ہے وہ اس کے اوپر ہیں سوچیں امریکہ کے اندر اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب روس اگر کل کو ہائپر سونک میزائل یا کوئی ایسا میزائل جو بہت زیادہ آواز کی رفتار سے کئی گناہ زیادہ ہو وہ اگر امریکہ پر بھی آپ ہٹ کر دیں ہیں تو یہ بچا نہیں سکتا اب امریکہ کی یہ صورتحال ہے کہ ایک دن کے اندر اربوں ڈالرز کا میزائل سسٹم ایک نے ہی دو انہوں نے تباہ کر دی ہیں پھر ایس تری ہنڈر بھی تباہ کر دی ہیں آپ سوچیں ذرا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اصل میں روس سے امریکہ کو چڑھا ہے دیکھیں معاملہ یہاں نہیں رکھتا روس اصل میں ایک اور بھی کام کر رہا ہے انہوں نے دو چیزیں نئے انٹریڈیوز کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا خاندانی نظام سہارا سکیور کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر بھی کام کر رہے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے یعنی پیوٹن نے آپ اندازہ کر لیں کہ اپنی ٹیم کو جنہوں نے یہ میزائل بنایا اس کو شاباش دی ہے کہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ اب امریکہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا یعنی چنگر آپ نے امریکہ کی بیٹریز کو اڑا دیا ہے دیکھیں یورپ کی بہت سارے ممالک ریلائے کرتے ہیں اور یہ سارا یکرین اسی کے اوپر تو لگا ہوا تھا کیار ہمارے پاس یہ ہے اب بتائیے کہ جب ان کے پاس یہ چیز ہی سلامت نہیں رہی تو باقی معاملہ کیا ہوگا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈلیس کی وہ کنٹریز جنہوں نے امریکہ سے لیوئے تھے میزائل سسٹم کیوں وہ بچائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کے بعد وہ میزائل سسٹم نہ کہا رہا ہو گیا اب دو ہی صورت حال ہے یا تو چائنہ سے ان کو میزائل سسٹم لینا پڑیں گے یا پھر روس سے لینا پڑیں گے اگر روس سے آپ اس فور ہنڈل لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پبندیوں کی صد میں آتے ہیں لیکن اب یا آپ کو اپنا ملک بچانا ہے یا آپ کو اپنی پبندیوں کی پرواہ کرنی ہے اور امریکہ دیکھیں امریکہ کام یہ کرتا تھا اپنی پیٹریوٹ میزائل سسٹم کی بنا کے اوپر اڈے اس نے فوجی بنائے ہوئے ہیں یہ جہاں جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں پر یہ میزائل سسٹم بھی تائنات ہوتا ہے جہاں پر یہ نہیں ضرورت ہے خاص اوپن میڈلیس میں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ امریکہ کا میزائل سسٹم اگر وہاں پر تباہ ہو رہے ہیں تو ہمارے ملکوں میں بھی تو یہی لگاو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر ان کو تباہ کر سکتا ہے تو اس سارے معاملے پر امریکہ کا یہاں پر رہنا اور وہ پیسے لے رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے جب اس کے میزائل اور اس کے ہتھیار نکارہ ہو چکے ہیں تو بتائیں کہ اس ساری ضرورت حال میں کیا ہوگا ریوٹن بہت زیادہ خوش ہے اس نے اپنی ٹیم کو بہت زیادہ مبارک دی ہے بلکہ خاص طور پر وہ اس وقت اتنے زیادہ خوش ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے لیے جو معاملہ سامنے رکھے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں بلکہ امریکہ نے کام یہ کیا کہ پچھلے کافی سالوں سے اس نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ نہیں حاصل کی حتیٰ کہ امریکہ کی جو پرانی ٹیکنالوجی کے اندر ترقی تھی اسی کو اس وقت چلا رہے ہیں وہ آپ سوچئے ذرا کہ امریکہ نے دنیا کے اندر یہ دیکھا کہ کوئی وزیراعظم ہے میں اس کو گھر بے اس دوں کسی نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں کسی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے دی ہم آپ کے سامنے آپ کے غلام ہے فلانا اس طرح کا وہ کام کرتا ہے اس شکر کے اندر امریکہ کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی ہے اب یہاں پر ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا یمن کے پاس یا ہوسیوں کے پاس بھی یہی میزائل ہے جو اب وہ فائر کرنے والے ہیں کیونکہ اگر آپ امریکہ کا اے ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر امریکہ نے میزائل سسٹم روکنا کیسے یعنی اگر کوئی میزائل آ رہے ہیں دیکھئے کل ہوسیوں نے ان پر سینتیس ڈونز مارے امریکہ نے کہا جی ہم نے تو پندرہ روکے ہیں تو بائیس جو تھے اس نے شبی تباہ کر دی اس نے امریکہ کے ڈسٹائرز کو بھی تباہ کیا یعنی اس کو بھی نقصان بچایا سو آپ اندازہ یہاں سے کر لیں کہ امریکہ کی ساری سیکیورٹی کی جو لیرز ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اب امریکہ کی پوزیشن ہی نہیں وہ رہی کہ وہ دنیا کے اندر جو اس کے ہتھیار تھے یہ جو ابھی بھی دیکھئے دنیا کے اندر اگر آپ کو آج ہتھیار لینے ہے تو دو ہی ملک ہیں جن سے آپ لے اور آپ آگے چلیں یا تو آپ دیکھئے جس طرح ہم بھارت کام یہ کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی جتری کمپنیز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھارت پہنچے وہاں پر میڈین انڈیا بنا رہا ہے اسی طرح یا تو آپ کو چائنہ سے لینے ہیں یا آپ کو روح سے لینے ہیں اور یا یہ جو بڑی کمپنیز ہیں آپ ان کو کہہ کہ ٹھیک ہے دی آپ آئیں اور آ کر لیں اب پرابلم یہ ہے کہ اس سارے معاملات کے اندر دنیا کے وہ تمام مالک جو یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہی خدا ہے امریکہ ہی سب کچھ ہے امریکہ ہی ماہی باپ ہے یہ وہ ان کو بڑی اکل آ جانی چاہیے کہ اب امریکہ کا وہ لیول نہیں رہا امریکہ کے سسٹم سارے فیل ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو بچا لیں امریکہ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی دیکھیں ابھی تک تو اس سارے صورتحال میں یہ لگ رہا امریکہ نے اپنے ملک میں کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی یعنی دو سو بارہ سال میں امریکہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ایک تو کبھی کوئی جیتی نہیں ہے اور دوسرا جتنی لڑی ہیں اپنے ملک سے باہر لڑی ہیں چاہے وہ میڈلیز کے لڑی ہو ویتنا میں وہ کیا ہو یوکرین والا معاملہ ہو افغانستان کی صورتحال ہو وہ سارا کچھ ہو اب پرابلم یہ ہے کہ ان ممالک کو بھی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب امریکہ ہا اس کا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا دیکھیں جب امریکہ نے یہ ڈروز بنائے تھے تو دنیا اس وقت کھل گئی تھی کہ یار یہ کیا چیز ہے یہی بھی کون سے ویپن ہے جو پائلٹ کے بغیر اڑتا ہے سکین کرتا ہے اوپر سے بیزائل مارتا تباہ ہو جاتا ہے وہ امریکہ کی ترقی تھی پھر امریکہ جب جنگوں میں علج گیا تو ان کی ترقی کا وہ لیول نہیں رہا پھر دنیا نے ان کے مقابلے کے ہتھیار بنا لیے آج امریکہ کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت ایڈیفنس سسٹم وہ لے کر آ رہے ہیں اور افغان طالبان چائنہ سے اور بادشت کر رہے ہیں روس سے ایون کہ وہ ایران سے بھی بادشت کر رہے ہیں اب سوچیں افغانستان کے آرمی چیف نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری فضا سے ان کے ڈرونز جا رہے ہیں اور ابھی تک یہ منیٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہمارے سے بے وفائی کر رہا ہے غداری کر رہا ہے اور وہ امریکہ کو ابھی تک یعنی فسیلٹیٹ کر رہا ہے اور وہاں سے امریکہ کے لیے ڈرونز اڑتے ہیں اب نام انہوں نے نہیں لیا کہ کون سا ان کا افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے جو ابھی تک امریکہ کے ساتھ مل کر یہ معاملہ کر رہا ہے اب آپ سوچئے ذرا کہ اب آپ ائر سپیس وائلیٹ کر رہے ہیں یہ جو ہوسیوں کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے اگر صرف یہی آ جائے افغانستان کے پاس تو وہ امریکہ کے ایمکیو نائن ریپر ڈرونز ہی روڑے ہیں تو ان کو تباہ کر سکتا ہے اب ان کے پاس یہ جو ائر ڈیفنس سسٹم آتا ہے تو سوچئے اس کے بعد تو امریکہ کا یہ ڈرون گرا دیتے ہیں افغانستان میں تو ایک تو کلیرلی ابھی تک امریکہ انکار کر رہا ہے نہیں جی نہیں ہم نہیں کر رہے ہم فلانا نہیں کر رہے جب وہ گرا دیں گے ان کا ڈرون تب ان کو پتا چلے گا کہ اصل میں وہ کس مل سے اڑا تھا اور کون سامل کبھی تک چھپا رہا تھا کہ ہمارے ہاں سے ڈرون تو نہیں اڑے ہمارے ہاں سے تو یہ صورتحال نہیں ہو رہی سو لہٰذا اس وقت امریکہ اپنے مزائل سسٹم سمیت مکمل طور پر دفن ہونے جا رہا ہے اور ایک بات یاد رکھے گا ایران نے اس کے ساتھ جو خطے میں برتری حاصل کی ہے روس نے اور چائنہ نے امریکہ پر حملے کے لیے برتری حاصل کی ہوئی ہے ابھی تک یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے لیکن وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سارے معاملے پر اتنی اپنی گریپ سٹرونگ کریں کہ جب ہم امریکہ کے اوپر حملہ کریں تو امریکہ اس کو منیجنا کر پائے سو اب امریکہ یکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم بے فکر ہو میں تمہاری مدد کروں گا میں فلانہ کروں گا اب بتائیے آپ امریکہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور امریکہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو نے اس وقت اسرائیل کو اتنا نقصان بچایا ہے اتنا نقصان بچایا ہے کہ اس سے بہلے آسکھ اسرائیل کو کسی نے نقصان نہیں بچایا کیونکہ جتنی طاقتیں کمزور تھی وہ ساری ان کے خلاف کھڑی ہوگی یعنی اصل میں وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے کہ اب کوئی ملک ہمیں سیریس لینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اصل میں صرف بات یہ ہے کہ جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری امریکہ سے زیادہ تر اکہ دکاب نکال دیں زیادہ تر وہ امریکہ سے ڈرتی ہیں یعنی امریکہ کے آرڈر سے ڈرتی ہیں اب یہ نہیں بتا کہ ان کے لیڈرین کی ویڈیوز امریکہ کے پاس ہیں ان کے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ہیں کیا ہے کیا معاملہ ہے ان کے کیسیز ہیں کیسے ہیں لیکن اس سارے معاملے پر آج بھی امریکہ ان ممالک میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے ایک بڑا جیبو گری معاملہ آیا ہے کہ اسرائیل کے جو آپ سوچی چیف ربی ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی فورسز نے ہمیں بھیجا میدان جنگ میں تو ہم اسرائیل چھوڑ جائیں گے یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب وہاں کے اتنے بڑے چیف ربی اٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں بھیجا میدان جنگ میں تو ہم اسرائیل چھوڑ جائیں گے یعنی آپ اصل میں پیغام دے رہے ہیں دنیا کی باقی طاقتوں کو کہ یار بس ہو گیا ہے کہ ہم یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے اب آپ کو یہ لڑائی اپنے طور پر خود ہی لڑنی ہے آپ یہ سوچئے گا کہ افغانستان اس وقام یہ کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں تیل نکال رہا ہے وہ وہی پیسہ استعمال کر کے چائنہ اور باقی تمام ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے روٹس بنانی ہے وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے آپ اندادہ کریں کہ پاکستان افغانستان پاکستان کی سرزمین ایک ہی لگتی ہے جنوبی وزیرستان سے ہم نہیں نکال رہے ایران اور پاکستان کی زمین ایک ہی لگتی ہے ہم نہیں نکال رہے راجستان اور پاکستان کی زمین ایک ہی لگتی ہے وہ وہاں تیل نکال رہے ہم نہیں نکال رہے ایران وہی زمین سے تیل نکال رہا ہے ہم نہیں نکال رہے آپ سوچیں کہ افغانستان نے اب تیل اور گیس وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے تو ہم نہیں نکالیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب تک خود کو فیل نہیں ہوں گے تو ہمیں یہی ڈر لگا رہے گا کہ یار امریکہ یہ کر دے گا امریکہ وہ کر دے گا ہم اتھیار نہیں لے سکتے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے یہ چیزوں سے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے تب تک آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والے سو اب امریکہ کا وہ مزائل اور وہ ڈر اور وہ ہوا وہ تمام چیزیں ختم ہو رہی ہے سب سے جابہ انٹرسٹنگ ڈیز وہ ہوں گے دیکھنے والے کہ جب بھٹلے ہی سے امریکہ کو کہا جائے گا کہ سا بہادر آپ اپنا بوریا بستر اٹھائیں آپ اپنا مزائل سسٹم بھی لے جائیں اب آپ کے مزائل سسٹم ہمارے ملک کی افاظت نہیں کر سکتے لہٰذا اب ہم نے چائنا اور روس کی طرف دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اب ہم نے چلنا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں